ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف فیض آباد درنہ ختم کرانے کے مہائدے پر دستخط کرتے ہوئے خون کے گھونٹ پیئے مہائدے میں آرمی چیف کے نام پر تحفظات ہیں وزیر داخلہ حسن اقبال نے دل کا حال سنا دیا کہا صورتحال کو تھنڈا نہ کرتے تو ملک کو آگ اور خون میں نہلانے کی سازش پر عمل ہوتا لگے ہاتھوں پی ٹی آئی والوں کو بھی سنا دی بولے تحریک انصاف والے پیٹرول کی بھو پر ماچس کی تیلی لگاتے ہیں درن حکومت محفوظ نہیں بنا سکتے ملک کو کیسے محفوظ بنائیں گے ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں فیض آباد دھرنے کے خلاف کیس میں سپریم کورڈ برہم مظاہرین کے پاس جنڈے پتھر اور آسو گیس شیلک کہاں سے آئے عدالت کو سوالوں کے جواب نہ ملے جسس فائز عیسیٰ نے کہا کہ فوج حکومت سے الگ نہیں ان کو بدنام نہ کیا جائے آئی ایس آئی کی ریپورٹ مسترد دوبارہ مرتب کرنے کا حکم ساتھی تشویش کا اظہار بھی کر دیا کہا کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی سنا ہے دھرنہ دھرنے کے خلاف آپریشن میں ناکامی کی کہانی پولیس نے عدالت کو بتا دی معاملہ مذہبی تھا اہلکار کاروائی سے گرے زہ رہے بیس روز تائنات اہلکار کا تھکنا بھی ایک وجہ قرار سیکیورٹی اداروں میں رابطوں کے فقدان کا بھی انکشاف ساتھی بتا دیا احتجاجی مظاہرین دنڈوں پتھروں اور دیگر آلات سے لیس تھے ملک بھر میں ہنگاموں کے باعث آپریشن روکنا پڑا ہم تھکے میں ہیں ہم نے اتنے قربانیے دیئے ہیں اتنا جدو جہد کیا ہے آپ کتنے اور چاہتے ہیں پلیز بس کر دیں جمہوریت کو چلنے دو اس ملک کو چلنے دو ملک کی موجودہ صورتحال پر بلاول بھٹوں کو تشویش تمام طاقتوں کو پیغام دے دیا کہا کہ قربانیاں دیتے اور جدو جہد کرتے تھک چکے اب بس کر دیں جمہوریت اور ملک کو چلنے دیں فیضاباد دھرنے میں حکومت اقدامات قابل افسوس تھے ریاست گھٹتے تیکتی نکھائی دی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ بولے اگر صرف پیپلز پارٹی کے لیے سوچتا تو فوری وزیراعظم کا استیفہ مانگتا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی قدر پوری کرے اور الیکشنز وقت پر ہو اب ہر آدمی کہتا ہے شیخ رشید ماسٹر پلان ہے جی میں نے کوئی ماسٹر پلان نہیں کی اگر میں ماسٹر پلان کرتا تو اس وقت حکومت ختم ہو چکی ہو شیخ رشید کے آج بھی حکومت پر وار کہا دھرنے کا ماسٹر مائن نہیں تھا ورنہ حکومت ختم ہو جاتی سب کچھ نواز شریف کی ایمہ پر ہو رہا ہے فوج نے معاملے پر اچھا کردار ادا کیا اس کی ناکس حکومت عملی کی وجہ سے گیارہ لوگ بے موت مارے گئے شادتے ہوئیں ان کی وہ وزیر داخلہ ہے اس ملک کا اس کو فوری طور پر استیفہ دینا چاہیے اور کچھ شرم اور کچھ آیا ہوتی ہے مولانا فضل الرحمن کی ایک بار پھر قبائلی علاقوں کو صوبے میں زم کرنے کی مخالفت کہا ایسا کرنا قبائل کو حقوق سے محروم کرنے کے مترادف ہوگا عوام کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے ساتھ ہی بولے لوگوں کو گالیاں دینا خون بہانا شرعی تعلیمات میں شامل نہیں اور نہ معاشرے کو جنگ میں مبتلا کرنا شریعت ہے لاہا میں پنجاب اسمبلی کے سامنے تحریک لبیک کے ایک دھڑے کا دھڑنا چھٹے روز بھی جاری مول روڈ بلوک ہونے سے سڑکوں پر بترین ٹرافک جیم شہریوں کی پریشانی ختم کرانے میں کسی کو دلچسپی نہیں حکومت دھڑنا ختم کروا کر انہیں ذہنی عذیت سے نجات دلائے شہریوں کا مطالبہ پرویز مشرب حملہ کیس میں تین ملزمان ناکافی شواہد پر بری اصل مچھلی تو اس تغاثہ کی غفلت سے نکل گئی سپریم کورٹ کے جسٹس دوست محمد کرمارکس پرائل کورٹ نے ملزمان اندخاب اباسی زفر اور کبیر کو پانسی کا حکم دیا تھا خیرپور کے علاقے حسین آباد میں دو گھن نسان میں فائرنگ سے تین افراد ہلاک دس زخمی مجھتن افراد میں کاروباری مراکس بند کرا دیئے علاقے میں کشیدگی پولیس نے چار افراد کو حراست میں لے لیا ایک سو پچاس کی دانہ لاتا ہے پھر دن کو دو سو پچاس میں بیجتا ہے بشاور کی انڈسٹریل اسٹیٹ اور کارخانو مارکٹ کے سنگم پر منشیات کا دھندہ اروج پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی نشے کی لطم مبتلا پولیس کی ناک کے نیشے ہونے والے گھناؤنے کاروبار پر سب کی آنکھیں بند دوز پتام میں رہاز نہیں اس کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دے رہی چاہیے قیبر پختونخواہ میں صحت سہولت کارٹ کے تیسرے مرلے کا آغاز وزیر اعلیٰ پرویس خٹک کا دبنگ انداز کہا شوشے والا وزیر اعلیٰ نہیں صحت انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے قانون ساز ہی کریں گے ایسا نہ ہو کوئی اور آئے اور اسے ہڑپ کر جائے جس اسکتال میں علاج نہیں اس پر بلڈوزر چلنا چاہیے درست ہو یا پہاڑ سڑکے ہو یا گھر ہر طرف سفیدی ہی سفیدی سکردو میں مسلسل دس گھنٹے برفباری نے سب کچھ جمع دیا لوگ گھروں میں محصور ہو گئے پاکستان بیپلز پارڈی کا پچاس واں یوم تاسیس ملک بھر میں سجی تقریبات میں جیالوں کا رقص کیک بھی کٹے پارڈی کو بانی زلفقار علی بھٹو کے نظریے پر چلا نکاز لاہر کی ڈالفن فوس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جوانوں کا عملی محارت کا شاندار مظاہرہ مزید تیرہ سو پندھرہ اہلکار فوس کا حصہ بن گئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے وحشیانہ مظالم جاری سرچ آپریشن کے خلاف احتجاج کرنے والے نحت مظاہرین پر فائرنگ پانچ نوجوان شہید درجن و زخمی ہو گئے مقبوضہ وادی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بن اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی آبد بلڈن کا آغاز کرتے ہیں بلاول بھٹو سے جنہوں نے فیض آباد دھرنے سے نمٹنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی پر مایوسی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ گزشتہ پانچ روز کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں آپ کے بھی بتائیں کہ ریاست نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پچاس میں یوم تاسیز کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے یہ بھی کہا کہ تمام فورس اس کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب بس کر دے قربانیاں دیتے اور جدو جہد کرتے ہم تھک چکے ہیں جمہوریت اور ملک کو چلنے دیں پیگز پارٹی کے پر دینے پیگز پارٹی کے پارے میں سوچتا تھا پاکستان کے پارے میں اس ملک کے چلنے دیں ناظرین سپریم کورٹ نے دھڑنے کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور برہمی کا اظہار کیا ججز نے استفسار کیا کہ مظاہرین کو تمام چیزیں فراہم کس نے کی اور کہانی تو ابھی ختم ہی نہیں ہوئی سنا ہے کہ دھڑنا ابھی بھی چل رہا ہے مظاہرین کے پاس آسو گیس کے شیل اور ڈنڈے کہاں سے آئے تمام چیزیں مظاہرین کو کس نے فراہم کی سپریم کورٹ نے حساس اداروں کی نئی ریپورٹ بھی مسترد کر دی فیضاباد دھڑنا از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ججز نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی سنا ہے دھڑنا چل رہا ہے جسٹس سازی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام پر بات نہیں ہو سکتی کیا افلاق کو نقصان پہچانے کی اجازت ہے عدالت نے ایک بار پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں پر تنقید کی کہا ایجنسیاں کر کیا رہی ہیں دارال حکومت محفوظ نہیں بنا سکتے ملک کو کیسے محفوظ بنائیں گے موزز ججز کا کہنا تھا فوج حکومت کا حصہ ہے دھڑنے کے خاتمے کے لیے کسی نے کردار ادا کیا تو اچھی بات ہے فوج حکومت سے الگ نہیں اسے بدنام نہ کیا جائے عدالت نے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ایک بار پھر ریپورٹ طلب کر کے سمان غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ادھر پولیس نے فیض آباد آپریشن میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئی ریپورٹ میں پولیس نے تو سارے معاملے کو مذہبی قرار دے دیا اور کہا کہ اہلکار بھی کاروائی سے گریزہ رہے اور سیکیورٹی داروں میں بھی رابطوں کا فقدان تھا فیض آباد میں دھرنے کے خلاف آپریشن ناکام کیوں ہوا پولیس نے سپریم کورٹ کو پوری کہانی سنا دی سپریم کورٹ میں پولیس نے دھرنا آپریشن کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ریپورٹ جمع کرائی موقع اختیار کیا معاملہ حساس تھا اس لیے زیادہ وقت مذاکرات پر لگا بیس روز سے اہلکار تائینات تھے اس لیے تھک چکے تھے مذہبی معاملہ ہونے پر اہلکار بھی کارروائی سے گریزہ رہے آپریشن ناکامی کی ایک وجہ سیکیورٹی داروں میں رابطوں کا فقدان بھی تھا ریپورٹ میں مزید کہا گیا آپریشن میں استعمال آسو گیس کے شیل کھلی جگہ ہونے کے باعث اثر انداز نہیں ہو رہے تھے مگر پھر بھی آپریشن شروع ہونے پر فیض آباد کا اسی فیصد علاقہ کلیر کرا لیا تھا لیکن احتجاجی مظاہرین ڈنڈوں پتھروں اور دیگر آلات سے لیس تھے تبکہ راول پنڈی سے بھی دازہ دم مظاہرین پہنچتے رہے ڈنڈوں اور کلہاروں سے مسلمہ افراد نے پولیس پر حملہ کیا ملک بھر میں ہنگاموں کے باعث آپریشن روکنا پڑا اور اسی معاملے پر شیخ رشید احمد بولے کہ وہ کسی احتجاج کے ماسٹر مائن نہیں ہیں اگر وہ منصوبہ بناتے تو حکومت ختم ہو چکی ہوتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام آیت کیا کہ نواز شریف کے کہنے پر ختم نبوت حلف نامہ بھی مضمون تبدیلی ہوئی وزیر داخلہ حسین اقبال کو استفادے دینا چاہیے انہوں نے آپریشن میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا اب ہر آدمی کہتا ہے شیخ رشید ماسٹر پلان ہے میں نے کوئی ماسٹر پلان نہیں کی اگر میں ماسٹر پلان کرتا تو اس وقت حکومت ختم ہو چکی ہو یہ سب کام خفیہ ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہوا ہے اور غیر ملکی آقاوں کو خوش کرنے کے لئے ہوا ہے اور اس ملک میں غستاخِ رسول کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہوتے فلف اور احسن اقبال کو اگر اس کو ذرا بر شرم ہے تو اس کو خود مصطفی ہو جانا چاہیے اس سے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا صحیح تعداد شہید ہونے والاں کی بتائی جائے یہ کیسے شہید ہوئے اور وہ کون سی طاقتیں تھی جنہوں نے ابھی تک میڈیکل رپورٹ نہیں دی ہے یہ بڑا ظلم ہے اور اب کچھ اس ذکر دھرنے کا جو لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے چھٹے روز بھی جاری ہے مال روڈ بلوک ہونے سے شہری آج بھی عذیت میں مبتلا ہیں مزاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک یہ احتجاج جاری رکھیں گے فیض آباد دھرنا تو ختم ہو گیا مگر مال روڈ لاہور کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے مذہبی جماعتوں کی جانب سے دیئے گئے اس دھرنے کو سیکیورٹی فرہم کرنے کے لیے واک تھرو گیٹس تو لگا دیئے گئے مگر عوامی مشکلات کا مدعوہ نہ ہو سکا کاروبار ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے احتجاج کرنا ہے ایک مقصود جگہ پہ کریں یہ جہاں بھی کرتے ہیں وہ پورا کا پورا شہر جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے کاروبار بلکل ٹھاپنا ہے روڈ کی وجہ سے یہ جو دھرنہ دیا ہوا ہے اور کافی پروپرم ہے اور لوگ پیدر بھی جا رہے ہیں ان کے پاس کنویز نہیں ہے مان روڈ بلوک ہونے سے آج بھی اعتراف کی سڑکیں بدترین ٹرافک جام کا منظر پیش کرتی رہیں شہری کہتے ہیں کہ حکومت دھرنہ ختم کروا کر انہیں عذیت سے نجات دلائے آئے دن میں اگر وزیراعظم نے گزرنا ہو تابر اوڑ باند کسی آدمی نے آنا ہو تابر اوڑ باند عوام کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے دوسری جانب دھرنہ ختم کرانے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقتامات نظر نہیں آئے نہ تو کسی نے مذاکرات کی کوشش کی اور نہ ہی مسئلے کا کوئی اور حل نکالا گیا دھرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے دھرنہ جاری رہے گا مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تو دھرنہ جاری رہے گا یہ تو مظاہرین کہہ رہے ہیں اور لوگ کی المشکلات کا شکار ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندے اس اقتیسی دھرنے میں موجود ہیں کمر جبار کمر جبار ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بہت زیادہ پرابلمز میں ہیں بہت زیادہ تکالیف میں ہیں حکومت کیا کر رہی ہے کہ اس دھرنے کو جلد جلد ختم کیا جا سکے پنجاب اسمبلی کے سامنے مال لوٹ پر ایک دینی جماعت کی طرف سے احتضادی دھرنہ ابھی تک جاری ہے بہرحال اس دھرنے کی وجہ سے مال لوڈ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے تو بند ہیں اور جو لوگ ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ جو مختلف علاقوں سے لاہور آ رہے ہیں خاص طور پر انہیں بھی یہاں مین مارکیٹ سے خریداری میں بہت مشکل آ رہی ہے کہ انہیں راستے نہیں مل رہے مختلف جگہوں سے وہ فٹ پات اور گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں پہنچتے ہیں اور جو انہوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے اس کی خریداری کے بعد وہ اسی طریقے سے فٹ پات سے موٹ سیکلیں کراوس کر کے اور دوسری جگہ پر وہ جاتے ہیں اور لوگ دھرنے کے باعث شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اب یہ دھرنہ کتنے روز تک جاری رہتا ہے اور انتظامیہ اس حوالے سے اب آئندے کا کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس روڑ کو کلیر کرایا جائے اور تاکہ پبلی کے لیے سہولت پیدا ہو سکے بات کریں گے وزیر داخلہ احسن اقبال کی جن کا کہنا ہے کہ دھرنہ مہائدے میں فوج کے نام پر تحفظات تھے لیکن دوسری جانب سے نام ڈالنے پر زور دیا گیا مہائدے پر دستخط کرتے ہوئے خون کے گھوٹ پیئے پشرف صاحب چینل بند کرتے اور موجودہ چیف چینل کھلواتے ہیں تو تبدیلی تو آگئی ہے احسن اقبال نے یہ باتیں آج نیوز کی انگر پرسن آسمہ شیرازی سے گفتگو کے دوران کہیں آپ کو اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ نے مہائدے میں فوج کے نام پر تشویش ظاہر کر دی ہے اور یہ تشویش آج نیوز کے پروگرام میں ظاہر کی گئی ہے اگر مشرف صاحب چینل بند کرتے ہیں تو موجودہ چیف چینل کھلواتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میں ایک ازفیر بھی ہوں اور ایک ذمہ دار شخص ہوں اس مطن کا شاید معایدہ سائن کرتے ہوئے میں نے کتنے خون کے گھونڈ خود پیئے ہوں گے وہ میں جانتا ہوں لیکن یہ بتائیے سر کہ آرمی چیف کا نام کس کی ایمہ پر ڈالا گیا تھا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس پر تحفظات تھے اور میں نے بھی اور پرائیم منسٹر نے بھی اس پر تحفظ کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اس تحریر کے اندر فوج کا نام نہیں ڈلانا چاہیے لیکن غالباً یہ دوسری سائٹ جو دوسرا فریق ہے انہوں نے اپنے ویڈیو میسیجز میں بھی کہا ہے کہ ان کا یہ بہت شاید شرط تھی یا وہ چاہتے تھے کہ اس کو اس طرح لکھا جائے دھرنے کے حوالے سے اس کے بعد جو بھی پیش شرط ہوئی ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آگے بڑھتے اور بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کے پچاس ویں اومی تاسیز کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں جیالوں نے کیک کاٹے اور پارٹی ترانوں پر رکس کیا تقریبات ایک ہفتے تک جاری رہیں گی اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں پارٹی چیئمن بلاول اور کراچی کے بلاول ہاؤس میں آصفری زرداری نے پارٹی پرچم لہرا کر گولڈن جبلی تقریب کا آغاز کیا تقریب میں فریال تالپور قائم علی شاہ فرحت اللہ بابر سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی اور کیک کاتا دیگر شہروں میں بھی جیالے کہاں پیچھے رہنے والے تھے ملتان میں جلسے سے سابق وزیراعظم سید روسف رضا گلانی نے خطاب کیا چیپلز پارٹی کے جیالوں کو چیپلز پارٹی کے تنظیم کو مبارک بات کے اس پر کہ آج کے دن میں چیپلز پارٹی پچاس برس سے ہو گئی اور آپ کو اور کی تقریب میں لوگ موسکی بھی پیش کی گئی کوئٹہ پشاوہ راجنپور لالکانہ سکھر سمیت دیگر شہروں میں بھی یوم تاسیز ہرپور طریقے سے منایا گیا تقریبات کا سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہے گا وزیر نچکاری دانیہ لزیز نے آج بھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عمران خان ساڑھے تین برس عدالت کی توہین کرتے رہے اور پھر ڈر کر عدالت سے معافی مانگ لی میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کیا کسی کو پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ نظر نہیں آ رہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے گرد گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف فیصلوں میں دیر کی وجہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے کہتے رہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے ان کی سیاسی اپوائنٹمنٹ ہے یہ غلط ہے ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کس کسی قسم کی وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں گفتگو وہ کرتے رہے اپنے لہجے میں جھولتا ہے اور اس کے بعد ان کا کام جتنا روک سکتے تھے روکے پھر فٹا فٹ جا کے ماں پیش ہو کہ جی کنٹیمپ میرے پر نہ لگ جائے اب چھوڑ دیں ان باقوں گو کہ یہ اپنا اکاؤنٹ نہیں دے سکتے ان کے آڈٹ نہیں ہوئے ان کے اپنے ممبر آکے لڑتے رہے ان کے ساتھ کے مارے پیسے آپ کھائے گئے انہوں نے اپنے پرائیوٹ اکاؤنٹ کے پیسے دالے ساری چیزیں چھوڑ دیں جو چیزیں آپ جا جا کے ڈھونڈ رہے ہیں لندن میں یہ چیزیں نظر نہیں آرہی ہیں یہ امران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کہ گرد دائرہ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے ان کا ٹائم رن آٹ ہوتا جا رہا ہے وہ چاہ رہے گے اسی حالت میں وہ الیکشن میں آ جائے اور شاید جو اتنی دیر لگائی جا رہی ہے شاید یہ سوچ کہیں اور بھی ہو مجھے تو نہیں کرتا مجھے تو نہیں کرتا